بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیب آتا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شابان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خدبہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس مہینے کے روزیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی ترابی پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت یعنی نفل سنت وغیر آدھا کرے گا تو اس کو دوسرے ماہ دوسرے زمانے تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کی رسٹ میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا ہے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے ایک روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے تو سامان محصر نہیں ہوتا تو کیا غربہ اس ثواب سے محروب رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک خجور یا ایک گلاس پانی سے کسی روزہ دار کو افطار کرا دے رسول اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کرام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھرا دے تو اس کا اللہ تعالیٰ میرے حوض ایک اثر سے ایسا سراب کرایا گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی تاں کہ وہ جنت میں پہنچ جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا اپتدائی حصہ رحمت دربیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے ازادی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں اپنے خادموں پر کام میں تقفیب کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمایا کہ اس کو دوزخ سے رہائی نصیب ہوگی دوستو اس مہینے میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی آزمودہ ہے اور اس دعا کی برکت سے آپ کے دس مسائل حل ہوتے ہیں دس مشکلہ اسام ہوتی ہیں پہلا نمبر اچھا کاروبار اور بہتیر روزگار نمبر دو لا علاج بیماریوں کا خاتمہ نمبر تین شادی بیعہ کی رکاوٹے دور نمبر چار اپنا گھر نمبر چار اپنے گھر کا انتظام نمبر پانچ مستجاب دعوات بننے کیلئے نمبر چھے قضاء حاجات کیلئے نمبر ساتھ رسکی برکتوں کیلئے نمبر آٹھ گھریلو الجھنوں کیلئے نمبر نو زیارت حرمین کی سعادت حاصل کرنے کے لئے نمبر دس موجدین اور غائبین کی دعائیں حاصل کریں رمضان کی مقبول ساتھوں میں اس خاص وظیفے کو خاص دعا کو ہر سانس کھلی تعداد میں پڑھیں قصر سے پڑھیں اور کمال دیں دعا یہ ہے اللہم مغفر لی ولی والدیہ ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والامواد دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے جزاک اللہ خیر